دینی طبقہ ہمارے لائکز زیادہ ہونا چاہیے ہمارے سبسکرائبز زیادہ ہونا چاہیے ہمارے چاہنے والے دنیا میں زیادہ ہونا چاہیے وہ دیکھتا کہ فلان عالم فلان سپیکر وہ زیادہ انٹرنیٹ پہ دیکھئے کتنے لوگ چاہتے ان کو تعلیہ کتنی بچتی ان کے لیے اور کتنا لوگ ان کو پسند کرتے کتنے لائکز ہیں ان کے سبسکرائبز اتنے چاہنے والے ان کے ویوز کتنے ملین بلین میرے بھی ایسے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا یہ میدان ہے دنیا میں تو فیل ہوں یہاں پاس ہو سکتا میں سیکنڈ چانس میرے لیے ہے سکسس کا وہ ادھر آ جاتا ہے اور یہاں آنے کے بعد میں پھر وہ کیسا پوچھتا مولی صاحب کو ایسا کوئی کورس ہے کیا کہ جلدی سے جلدی ہاتھ میں عالم بن جائے سپیکر بننے کا کورس کہاں ہے مجھ کو سپیکر بننا ہے عالم صاحب اس کو دیکھ کے بولتے ہیں پہلے لسنر تو بن ڈائریکٹ سپیکر بنے گا تو سننے والا بن سلف کا طریقہ تھا سالوں سال سنتے 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 رہتے تھے اس کے بعد جب برتن بھرتا تھا تو اپنے آپ سپیکر بن جاتے تھے تیرا برتن خالی اور تو چاہتا ہے ابلے آپ دیکھئے بھرا ہی نہیں برتن اور تو چاہتا ہے کہ اس میں سے پانی ابلے جب وہ بھرے گا تو اپنے آپ ابلے گا پہلے بھرنے کی فکر کر ابلنے کی نہیں خالی برتن ابلتا نہیں آپ دیکھئے دینی کورسز ہوتے ہیں آپ کوئی کورس کا اعلان کیجئے ایک نیا کورس شروع ہونے والا ہے ختم کب ہوگا کمپلیٹ کب ہوگا کیوں کیونکہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کو کچھ بننا ہے ٹھیک ہے دینی خدمت کرنا دعوت دینا اور لوگوں میں حق بات کو بیان کرنا یہ جس بات اچھا ہے لیکن بعض اوقات یہ جو چیز ہوتی ہے یہ پرائمری گول نہیں ہوتا ہے یہ سیکنڈری گول ہوتا ہے یا یہ ایک سیڑھی ہوتی ہے پرائمری گول کیا ہوتا ہے کہ مجھے فیمس ہونا ہے مجھے دلوں کا بادشاہ بننا ہے وہ مجھے کیا کرنا ہے لوگوں پہ چھا جانا ہے لوگ مجھ کو پسند کریں یہ جو بیماری ہے بعض اوقات نوجوانوں میں آتی ہے پھر وہ ہر ایک کا سٹائل کاپی کرنے لگتے ہیں اس کو دیکھتے کھڑے ہونے کا سٹائل اس کا بہت اچھا لگ رہا اس کا لے لیتے یہ اس کا کوٹ پینٹ اس کا اچھا ہے فلانے کا یہ اچھا ہے اس طرح سے ہاتھ میں قرآن لے کے بولتا ہے یوں ایسا بتا وہ اچھا لگتا تھا بہت پبلک میں ریفرنس ایک کی پیچھے گنانا تالیاں زیادہ بچتی اس کے اوپر وہ ساری چیزیں لے کر پھر یہ بھی کیا کرتا ہے ایک منی دائی بن جاتا ہے ایک چھوٹا سا منی اپنا ایک کھول لیتا کچھ نہ کچھ کچھ بھی نام ہوتا ہے پیک ایٹیو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں بنا کے ایک دعوی سنٹر بنا لیتا دعوی سنٹر بنانا یا علماء کی معتہتی میں دعوت کا کام کرنا وہ برا نہیں ہے جس چیز کو میں برا بتا رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کو دنیا چاہیے خلا بولو نا آپ دنیا چاہیے آپ کو آپ دین کی لباس میں دنیا کیوں چاہ لے ہیں آپ لوگ کو بے اوقف کیوں بنا رہے ہیں بعض وقت نوجوانوں میں بیماریات دی ہے فیمس ہونے کا شعب اللہ کے ہاں مقام بنانا بہت اچھی چیز ہے لیکن مخلوق کے ہاں مقام بنانے کے لیے دین کو ہتھیار بنانا اپنے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے خالص اللہ کے لیے دین کا کام کرنا یہ سعادت ہے یہ اپنی ذات میں خود اللہ کا انعام ہے آخرت کا انعام اس سے زیادہ ہے تو نوجوانوں میں بعض وقت اس طرح سے بھی انحراف آتا ہے وہ علم حاصل کرتے لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد اپنی اصلاح سماج کو بہتر بنانا اتنا زیادہ نہیں ہوتا زیادہ بہتر کیا ہوتا اپنا کریئر چمکانا لوگوں میں چمکنا لوگوں میں مشہور ہونا اگر ایک ان کا کوئی ویڈیو بنایا ٹھیک ہے بہت انیلیسس کر کے یہ وہ کر کے یہ وہ یاد کیا ایسا تیسا گرتے پڑتے عربی میں بھی بولنا سیکھ لیا تھوڑا بہت اب وہ پڑھ کے ایک ویڈیو چھوٹا سا بنا لیا پانچ منٹ کا اور ڈال دیا یوٹیوب پہ صبح دو پہر پانچ وقت کی نمازوں کے بعد بیت الخراہ سے نکل کے ہر اس میں دیکھتا کتنے ویوز ہوئے کتنے لائکس اس کے اوپر آئے نہیں آئے لائکس تو دل دکھتا ویوز زیادہ ہوں لیکن لائکس کم ہو تو بھی دکھتا اور اور اس میں بولتا بھی ان میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن گھنٹی بجانے کیلئے بھول رہا لوگوں کو بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور اگر ہماری مدد کریں لائک کریں آپ بتائیے کوئی مولی صاحب کھڑے ہو کے بھولیں آپ مجھے پسند کیجئے کتا خراب لگے گا آپ بھولیں گے کیا ایسا بولتے گے کوئی آپ بھولیں لائک کیجئے کس کو لائک کریں آپ کو آپ کی تقریر کو کیا لائک کریں یعنی اپنے سے لوگوں سے لائک کی بھیک مانگنا کتنی خراب چیز ہے آدمی لوگوں سے لائک مانگیں کیوں اللہ کی رضا کے لئے عمل یہ ایک بیماری اس دور کی ایک دعوت فیشن نہیں ہے دعوت ایک رسپونسیبیلٹی ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ ایک آدمی خبی کے طور پر کرے تاکہ لوگوں میں شہرت پائے اس کے لئے نہیں ہے وہ وہ ایک بہت ہی یعنی مقدس کام ہے جو انبیاء ہر زمانے میں اخلاص کے ساتھ نبھاتے تھے اگر کوئی نوجوان نہیں اس جذبے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی نوجوان نہیں ہے اگر وہ ایسا کام کر خالص اللہ کے لئے دین کی خدمت دعوت یہ کر بہت اچھی بات ہے لیکن آج کل ماہو لیے بنا ہوا ہے کیونکہ میڈیا کا دور ہے کسی نوجوان کو آپ بولو ٹھیک ہے مسجد میں آپ درست دیا کرو آپ کا ویڈیو نہیں ہوگا آج کیوں اس کا دل نہیں ماتا اس کو جلدی کیوں ویڈیو نہیں ہوگا اپلوڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو کریں گے لیکن دس سال کے بعد اپلوڈ کریں گے ابھی نہیں آج سے کیوں تو اس کو پسند نہیں کیونکہ اس کو فیمس ہونا ہے لوگوں میں جانا ہے اس کو اس لئے عالموں سے بھی ناراض ہوتا ہو کوئی عالم اس کو بڑھنے نہیں دیا جلدی آگے دیکھ کے کہ اس کی بیماری ہے یہ وہ چاہتا تھا ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اٹینڈ کرو ٹھیک ہے یہ ایک آدمی اس کو سمجھاؤ نہیں عالم صاحب میرے کو تقریر کرنا ہے آتی میرے کو آپ ایک بار دیکھو میں ریئرسل کر کے آیا ہوں ریئرسل کرتا تھا تقریر کی ہم نے آئینے کے سامنے کرتا ہوں تقریر کی کوئی ریئرسل کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے ٹیڈ ٹاک دے رہا ہے کیا کر رہا تو یہ دین کی خدمت ہے یہ ایسا کام نہیں ہے جس کو لوگوں میں شہرت پانے کے لیے تالیوں کی گنچ سننے کے لیے آدمی کرتا ہے ایک ذمہ داری ہے تو نوجوانوں میں بعض اوقات یہ بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس لئے علم حاصل کرے کہ کم سمجھ لوگوں کے ساتھ میں بحث کر کے انہیں کنفیوز کریں ممارات ان کے ساتھ کریں ان کو مریاں ہمیں مبتلا کریں شک میں ڈالیں یا علماء کی برابری کر کے فخر جتائے میں بھی علماء میں شمار ہوتا ہوں پورا نہیں آدھا صحیح لیکن علماء میں ہوں تو اس طرح سے ایک آدمی چاہے کہ علماء میں اس کا شمار ہوں علماء کے ساتھ گنتی میں آئے وہ بھی اولی اصریفہ وجوہنہ سی علی یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف مائل کرے لوگوں کو اپنی طرف پھیرے اٹراک کرے لوگوں کو اپنی طرف اٹراک کرے اس کے لئے اگر وہ علم حاصل کرتا ہے کیا ہے فہو فی النار سیدھے جہنم میں جائے گا فہو فی النار وہ جہنم ہی ہے بتائیے علم حاصل کر رہا دین کا لیکن اس کے باوجود جا رہا کہاں جہنم میں لہٰذا خالص نیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے صحیح الجام شغیر حدیث نمبر چھہزاد تین سو بیاسی موسیقی زنانیم نمبر چھے bıڑی موسیقی